بسم اللہ الرحمن الرحیم عربی گرامر کی کلاس میں آپ لوگوں کا ویلکم ہے خیر مقدم ہے آج کی کلاس میں ہم لوگ پڑھیں گے اسم کی دو بہت ہی امپورٹنٹ بہت ہی اہم قسمیں معرب اور مبنی کے بارے میں جیسا کہ آپ لوگوں کو اسکرین پر دیکھ رہا ہے آج ہم لوگ کیا پڑھیں گے معرب اور مبنی اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ معرب کس کو کہتے ہیں اور مبنی کس کو کہتے ہیں پہلے آپ سمجھ لیجئے کہ معرب جو ہوتا ہے اس کو انگلیش میں ڈیکلائنیبل ناؤن اس کو ہم کیا کہتے ہیں معرب اور جو مبنی ہوتا ہے اس کو ہم ان ڈیکلائنیبل کہتے ہیں ڈیکلائنیبل کا مطلب ایسا اسم ایسا ناؤن ایسا سنگیا جس کو ہندی میں آپ ناؤن کو سنگیا کہتے ہیں جو اپنے آخری حرب پہ اعراب کو قبول کرتا ہے یعنی حالت رفعی میں اس کے آخری حرب پہ رفع آتا ہے حالت نصبی میں اس کے آخری حرب پہ نصب آتا ہے اور حالت جری میں اس کے آخری حرب پہ جر یعنی کسرہ آتا ہے اگر کوئی اسم ایسا ہے جو ان تینوں چیزوں کو قبول کرتا ہے ایکسپٹ کرتا ہے اس کو ہم اسم معرب کہتے ہیں دوسرا ہے کہ اگر جو اس کو قبول نہیں کرتا بلکہ حالت رفعی میں حالت نصبی میں حالت جری میں ایک ہی سیچویشن بنی رہتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم اسم مبنی کہتے ہیں مبنی یعنی جو آمل کے اعتبار سے جس کا اعراب آخری حرب کی حرکت چینج نہیں ہوتی بدلتی نہیں ہے اس کو ہم اسم مبنی کہتے ہیں چلیے ہم کلاس کی جانب چلتے ہیں اس کو ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں دیکھیں جو سلائیڈ آپ کو دکھ رہی ہے اے نظام اکیڈمی ڈبل ٹو اے آپ کا ٹیلی گرام چینل ہے جو بھی کلاس لی جاتی ہے اس کی پی ڈی اف آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ کلاس اچھی لگ رہی ہے تو لائک کریں کمنٹ کریں کوئی سجھاؤ ہے کوئی مشورہ ہے وہ بھی لکھیں اور دوستوں کو بھی بتائیں تاکہ وہ بھی عربی لینگویج کو عربی زبان کو بلکل بیسک سے ایڈوانس لیبل تک سیکھ سکیں اسی کے ساتھ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے آگے چلتے ہیں دیکھئے سلائیڈ پہ آپ کو دیکھ رہا ہے کیا ہے اس میں کیا ہے دوسرا کیا ہے مابنی مورب کو کیا کہیں گے دا ڈیکلائنیبل ناؤن اینڈ دا ڈیکلائنیبل ناؤن ٹھیک ہے دو طرح کی اسم ہوتے ہیں اب کہتے ہیں عربیق ورڈز ان ریسپیکٹ آپ ٹو چینج ان دا واویل سائن یعنی عربیق کے الفاظ یعنی عربیق کے اسم جو آخر میں جن کی شکلیں بدلتی ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں پہلی قسم کیا ہے اسم مورب یعنی ڈیکلائنیبل ناؤن اسم مورب ہی کو اسم منصریف کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اسم منصریف ایک چیز ذہن میں یاد رکھے گا مورب کیا ہوتا ہے منصریف یعنی جس پر عامل کے اعتبار سے حالت رفعی میں رفع یعنی پیش حالت نصبی میں نصب یعنی زبر حالت جرری میں زیر یعنی کسرہ آتا ہے ٹھیک ہے وہی کہنا ہے کیپ چینجنگ فرام ون کیس ٹو آئین ادر جو ایک کیس سے یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلتا ہے اس کو ہم اسم مورب کہتے ہیں مورب کو کیا دیا جا سکتا ہے زمہ یعنی پیش فتحہ یعنی زبر کسرہ یعنی زیر جیسا کی اس سلائیڈ میں بہت ساری کلاسوں میں اس کے بارے میں ڈسکس کیا جا چکا ہے آگے چلتے ہیں دوسری قسم اسم کی کیا ہے اسم مبنی کیا ہے اسم مبنی اسم مبنی اس کو کہتے ہیں آمل کے اعتبار سے نیور چینجز اس کے اندر چینجنگ یعنی تبدیلی نہیں آتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں مبنی کہتے ہیں اب اسم مبنی کتنے ہیں اس کو آپ ذہن میں رکھ لیجئے اسم مبنی جتنے آپ کے خروف ہیں کتنے ہیں خروف ہیں یعنی پارٹیکلز جتنے ہیں جتنے خروف ہیں وہ کیا ہے آپ کے وہ آپ کے مبنی ہیں اور اسی کے ساتھ فیل ماضی کے سارے سیغ کیا ہوتے ہیں یعنی پرفیکٹ ورب کے سارے سیغ کیا ہیں مبنی ہیں یعنی ہر حالت میں اس کا اعراب سیم ہوتا ہے اسی کے ساتھ فیل امر فیل امر یعنی جس کے ذریعے ہم کسی چیز کا خکم کرتے ہیں آرڈر کرتے ہیں جس کو ہم امپریٹی ورب کہتے ہیں وہ کیا ہیں مبنی ہیں مبنی کتنے ہیں تمام حروف فیل ماضی امر حاضر معروف امر حاضر معروف جیسے ذروہ ازریب 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 اسی کے ساتھ مزارے کے دو ایسے سیغے ہیں وہ بھی مبنی ہوتے ہیں کون ایک تو جمع معنس غائب دوسرے اے کی جمع معنس حاضر بہی کہا جا رہا فیل مزارے کے ایک ہے پیلورل پیلورل تھرڈ تھرڈ پرسن دوسرا اے ہے کی فیمنن پیلورل سکنڈ پرسن تھرڈ پرسن یعنی غائب کی ضمیر سکنڈ پرسن یعنی حاضر کی ضمیر اس کو اس طرح ہم سمجھئے جمع معنس غائب جمع معنس حاضر تھکھ ہے آگے چلتے ہیں کہتے ہیں سم مبنی کچھ ایسے مبنی ہیں جس میں ہمیشہ ضمہ آتا ہے کسی بھی حالت میں رفعی ہو نصبی ہو جرری ہو ہمیشہ کیا آئے گا اس پر پیش ہی آئے گا اور اسی کے ساتھ کچھ ایسے ہیں جس پر ہمیشہ کسرہ یعنی زیر ہی آتا ہے اور کچھ مائسے ہیں جس پر ہمیشہ فتحہ یعنی زبر آتا ہے اور کچھ ایسے ہیں جس پر ہمیشہ سکون آتا ہے کون کون سے ہیں کچھ آپ کو ٹیبل میں دیا جا رہا ہے اس کو آپ ذہن میں بٹھا لیجئے کوئی بھی حالت آئے ہمیشہ کوئی بھی حالت ہو حالت رفعی حالت نصبی حالت جرری ہمیشہ ہم کیا پڑھیں گے ہائیسو ہی پڑھیں گے اسی کے ساتھ ذالکہ ذالکہ کو ذالکہ ہی پڑھیں گے کسی بھی حالت میں ہو اسی کے ساتھ ہاولائی ہاولائی کو ہاولائی ہی پڑھیں گے کسی بھی حالت میں ہو اسی طرح من کیا ہے من من کو من ہی پڑھیں گے اسی کے ساتھ آپ لے لیجئے مین کیا ہے مین مین کو مین ہی پڑھیں گے کیونکہ ہم پڑھیں گے کیا مبنی کی تین قسمیں مزارے کو ملا کے چار پہلا کیا ہے تمام حروف کیا ہے مبنی دوسرا کیا ہے فعل ماضی مبنی تیسرا کیا ہے عمر حاضر معروف کے سارے سیغے مبنی نمبر تین کیا ہے فعل مزارے کے دو سیغے جمع معنس غائب جمع معنس حاضر مبنی ہوتے ہیں آگے چلتے ہیں تو بس آج کی قلاس آپ کی بہت ہی چھوٹی سی قلاس تھی اس میں ہم نے فعل مبنی اس میں مبنی اور اس میں مورب یعنی اس میں کی دو قسمیں ہیں ایک مبنی اور ایک مورب مبنی کون ہوتے ہیں آپ کو پتا چل گیا فعل ماضی عمر حاضر معروف تمام حروف اور فعل مزارے کے اسے گے مبنی کس کو کہتے ہیں جس میں عامل کے اعتبار سے اس کا اعراب نہیں بدلتا ہے ہر حالت میں اس کو اسی حالت میں پڑھا جاتا ہے جیسے آپ نے دیکھا حیسو زالکا حاولائی من یمن وغیرہ مبنی کیا ہے اگر حالت رفعی آئی تو اس کو رفع پڑھ دیں گے حالت نصبی آئی تو نصب پڑھ دیں گے اور حالت جرری آئے تو اس کو ہم کسرہ پڑھ دیں گے تو بس آج کے کلاس میں اتنا ہی نظام اکیڈمی اس سے جڑے نہیں ہیں تو جڑ جائیں اور ویڈیو کو لائک کر کے جائیں کمنٹ کریں کوئی سجھاؤ ہے مشورہ ہے وہ بھی دیں اسی کے ساتھ ویڈیو کو لوگوں کو بھی بتائیں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تو آج کے کلاس میں اتنا ہی اگلی کلاس میں نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی ما السلام